بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنو بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانے دکھ تکریفے ختم کر دے اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھی اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا دے اللہ پاک آپ کی زبان میں ذکراتی ذکر لائ دے اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں مولانات کر دے آمین سمہ آمین آج جن حضرت کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے دار ہی ہوں ان حضرت کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا یعنی کہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت یوسف یہ ایک لڑی چلتی آئے گی جن کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسمائل علیہ السلام بھی حضرت جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق جو ان سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنان میں رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپرانی نام یعنی اسرائیلی تھے اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ جب اسرائیلی زبان ہے تو اسرائیلی زبان میں اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سو سنتالیس سال کی عمر پائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر ستر دن تک روئے اہل مصر ستر دن تک روئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے لئے مصر کی طرف چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال چار ہزار خدان سے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں چوبیس سال رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئے میں ڈالا وہ گنان سے تین ہیل کے فاصلے پتا یہ کوئاں شداد سے کھدوایا تھا کوئے کی گہرائی ستر گز تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کوئے میں تین دن تک رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئے میں سے نکالنے والا شخص کا نام مالک بن دابر تھا سب سے پہلے موت کی عرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیس سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وزیر بنایا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی سال حکومت کی حضرت یعقوب علیہ السلام جبل میں دس سال رہے سب سے پہلے کاغس قردس صاحب یوسف علیہ السلام نے بنایا یعنی کہ پہلے کاغس کا نام قردس ہے قردس حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا جو آج بھی مصر میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائیں نیل کے کنارے دفن کیا گیا آج بھی وہاں پر آگی قبر مبارک ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 112 سال کی عمر پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کنعان میں دفن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کس چیز کے بدلے خریدا آرکھ کے بزن کے برابر ریشم اور مشک اور چاندی کے بدلے خریدا گیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب ان کی بولی لکھائی گئی تھی یعنی کہ بچوں کو پہلے خریدا جاتا تھا چھوٹے سے تھے تب یہ وزن دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی کب ہوئی جب زلیخہ کے شوہر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تین لڑکے تین اولاد تھی اور دو لڑکے فرعائی اور منشاہ اور ایک لڑکی رحمت بن یوسف یہ تین ان کی اولاد پیدا ہوئی تھی اور جب زلیخہ سے آپ کی شادی ہوئی تو اس سے پہلے زلیخہ نبینہ ہو گئی اور بوڑی ہو گئی تھی عمر کا مجھے خود بھی اتنا حساب نہیں لیکن زلیخہ کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی اور زلیخہ بلکل بوڑی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو ایک نیا جیسی وہ پہلے خوبصورت اور حسین تھی ویسی کی ویسی ہی دوبارہ کر دیا گیا یہ واحد خاتون تھی جس کے پر اللہ پاک کا موجزہ مصر میں ہوا یعنی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چادر زلاخہ کے اوپر ڈالی تو زلیخہ بلکل ویسی دوبارہ ہوں جب چادر اٹھائی گئی تو ایک حسین و جمیل عورت میں زلیخہ تھی جیسا کہ اس کو پہلے کبھی لوگ دیکھا کرتے تھے جب وہ مصر کی بہت بڑی رانی ہوا کرتی تھی اسی کے ساتھ اتنی پیاری انفورمیشن یعنی معلومات کے ساتھ اسلام کی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا میرے پیارے سسکائبر اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے اسلام کو نہ بھولیں اپنے ملک کو اپنے عظیم ملک کو بھی نہ بھولیں یہ دین ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اس کو کبھی بھی نہ بھولیں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو علم پھلانے میں میرے ساتھ کر دیں اللہ پاک آپ کو حمد دیں اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور ایک بات بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ فیس بک کا کوئی آپ کا وہ نہیں ہے نہیں میں اس بات پر معذرت کرتی ہوں کہ میں فیس بک کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ میرے نزدیک میں یہ سوچتی ہوں کہ فیس بک پر دیکھیں یہاں پر یوٹیوب پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ریکارڈ کرتی ہوں اور میں جو میرے عزیز ہیں ان کو میں دے دیتی ہوں وہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہاں تک بس میرا تعلق ہے یقین مانے کوئی فیس بک یا کوئی میرا فیس بک پر اکاؤنٹ کبھی نہیں ہے کیونکہ میرے لئے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ زیادہ بلند ہے اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے سوشل میڈیا پر شو ہوں یا نہیں میرا مقصد اسلام پھلانا ہے یہاں دوستییں کرنا یا توبانہ عزباللہ لوگوں کے ساتھ الٹی بلٹی باتیں کرنا یا بھی پردگی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو سکھاؤں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت ستا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو صدا سلام درکھیں اللہ پاکہ